جی اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا شو بہت خوبصورت ہے اور بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور میرا بھی آج ایک سوال تھا حضرت جی سے جی وہ شادی کے مطالق تھا کہ اسلام میں مسلمان لڑکی جو ہے کیا وہ اہلے کتاب مردوں سے شادی کرتا تھی ہے کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بلکہ ایک حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں ایک مریم نامی اسلامی لڑکی ہے وہ مسلمان لڑکی ہے اس نے میٹھو کریس سے شادی کی ہے جو کہ کرسچن ہے تو کچھ سکالرز نے کہا ہے کہ اہلے کتاب سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اہلے کتاب شرک نہیں کرتے اس کے بارے میں حضرت سے پوچھنا آتا تھا کہ یہ مسلمان لڑکی کا یہ حضرت ہو گیا بہت شکریہ آگی کال کا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بڑی خطرناک بات آپ نے سنائی کہ مسلمان لڑکی نے غیر مسلم مرد سے شادی کی ہے اور یہ شادی تو منعقید ہی نہیں ہوئی نکاح ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے مرد مسلمان جو اس کی تو اجازت دی ہے کہ غیر مسلم جو اہلے کتاب عورت سے شادی کر لیں لیکن مسلمان عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح کرے وہ بلکل حرام ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی جو ہے اس کو حلال سمجھ کے اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا شادی کر لی تو قرآن کریم کے اصول کے مطابق کہ حرام کو حلال سمجھنا یا یہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے تو اس صورت میں تو وہ کافر ہو جائے گا کہ جو یہ مسلمان لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم کے ساتھ جو اس کو حلال سمجھتا ہے حلال سمجھ کے کر رہا ہے یا جن سکالر نے یہ بات کی بڑی خطرناک بات کر دی کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ تو کفر ہے اس سے تو وہ مسلمان کافر ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا اور مرتد جیسے تجدید نکاح تجدید ایمان اور توبہ اس پر لازم ہو جائے گی لہذا بالکل نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان لڑکی کا اگر کسی مریم نامی لڑکی نے میتھیو سے شادی کی ہے اور میتھیو مسلمان نہیں ہوا ہاں اگر وہ مسلمان ہو گیا اسے اسلام قبول کر لیا تھا ویسے میتھیو نام اس کا بھی ایسے چل رہا لیکن حقیقت میں مسلمان تھا تو تو صحیح ہے لیکن وہ واقعی نام بھی میتھیو ہے یہ اہل کتاب میں سمت کرشن ہے باقیدہ تو یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا جب نکاح نہیں ہوا تو یہ تو ساری زندگی گویا ہے کہ وہ زنا والی زندگی ہوگی یہ تو حلال زندگی ہے ہی نہیں لہذا یہ مریم صاحبہ جو ان کو چاہیے کہ وہ اسے میتھیو کو مسلمان کریں اور مجھے احرانی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ تو آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں تھی تو بلکل قرآن کریم میں واضح حکم ہے کہ اس کے اندر مسلمان مردوں کو اجازت دی کہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی شرائط ہیں شرائط سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اڑی احتیاط چاہیے کہ بھی کیا صورتحال ہے کہ وہ واقعی مذہبی اہل کتاب ہوں تب جا کے لیکن یہ ہے کہ یہ اجازت تو کہیں نہیں دی گئی کہ بھی مسلمان جو ہے وہ لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لے یہ تو بہت خطرناک بات ہے اور خطرناک اس کا نکاح نہیں ہوا اور ایسا کرنا جو ہے اور سکالرز کو چاہیے اس کا نوٹس لے اور جو لوگ اس کے نکاح میں شریک بھی ہوئے ہیں اور وہ اس کو جائز و حلال سمجھ کے شریک ہوئے ہیں تو ان کے اپنے نکاحوں پر اثر پڑ گیا خود وہ تجدید ایمان تجدید نکاح کے جو ہے وہ مستق ہو گئے ہیں ان کو چاہیے لہٰذا اس وقت اہل اسلام کو پھر چاہیے کہ یہ جو جوڑا ہے جنہوں نے شادی کیا ہے ان سے اہل اسلام کو سوشل بائیکارٹ کرنا چاہیے ان سے لیندر بند کر دینا چاہیے اور تاکہ ان کو تنبی ہو اور وہ واپس توبہ کریں اور وہ اس بات پر آئیں کہ میتھیو یا تو اسلام قبول کریں ورنہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جو اس سے خلا لے کے الگ ہو جو قانونی تقاضی پورے کرے کیونکہ سیرے سے نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے شریط اور پر اس کی بیوی ہی نہیں ہے یہ تو حرام کاریکہ ہے اور اس کا وحال سب ان کے اوپر آئے گا جو شریک ہوئے جو انہیں نکاح پڑھایا جو بھی مسلمان ہیں تو اس کو سخت نوٹی لینا چاہیے ورنہ آپ سمجھ نہیں ہے کہ آج ہی اس کے اندر تم لوگ کبرمائز کر لیا تو آگے آپ امریکہ یورپ مغربی دنیا میں اپنی نسلوں کی خیر منائے پھر یہ آگے راستے کھول گئے تو پھر آپ کے لیے بہت خطرناک بات ہے تو پھر یہ تو آپ دیکھیں پھر آپ کی نسلیں برباد ہوں گی اور ایمان سے جا کے کفر کی وادیوں کے اندر بھٹکیں گی اس لئے میرے درخواست یہ ہے کہ اس مسئلے پہ فور علماء اکرام بھی نوٹس لیں اور عام پبلک بھی نوٹس لیں اور جو لوگوں سے رابطے میں ہیں ان سے سوشل بائی کارٹ کر کے سخت ہی اختیار کریں انشاءاللہ تاکہ آج ہی اگر یہ گمرہی کا دروازہ بند ہو گیا تو آگے مزید کسی کو جو ہمت اور موقع نہیں ہوگا بہت خوب حضرت میرے پاس ایک فالو اپ کوئیسٹن ہے وہ یہ کہ ہمارے جو مرد ہیں مسلمان وہ تو اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ نکاح جائز ہے یہ جائز ہے جی بالکل کیونکہ مرد جو ہے وہ اس لئے کہ مرد اپر ہینڈ ہے عورت جو ہے وہ لوار ہے تو اپر ہینڈ مرد ہے جب غلب ہے یہ بھی جا اس فقط دی جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اسلام غالب ہو گیا اسلام کی تہذیب جو ہے تمدن غالب ہو گیا اور یہ ساری قومیں مغلوب ہو گئیں تب جو ہے اس ضرورت کے تیر کہ عورتیں بغیر نکاحوں کے پڑی ہیں مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے تو اسلام نے اجازت دے دی کہ بھئی یہ اہل کتاب جو تم لوگ کے زیر دست رہتی ہیں یا یہ جو گرفتار ہو کے عورتیں آ رہی ہیں تو ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے تاکہ ان عورتوں کو بھی بائیزہ زندگی ملے کہ کسی بھی شوہر کی بیوی بن کے باقاتہ زندگی گزاریں ان کو بھی ذلت اختیار نہ کرنی پڑے یا یہ اپنی نسانی خواہشات کی ایسے وہ اسلام کی سلطنت میں رہتے ہوئے کسی برائی اور گندگی میں مبتلا نہ ہو خواہشات تو ہیں تو ان کو اجازت دے دی کہ مسلمان ان سے شادیاں کر لیں تاکہ بائیزہ طور پر بیوی بن کے گھر میں رہیں اور چونکہ وہ انڈر ہیں آپ کے آپ اپر ہیں غلبہ اسلام ہیں تاہیز ایسا اندیشہ ہے نہیں کہ خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ مذہب جو ہے مسلمان کا تبدیل ہو جائے گا لہذا اس لئے بلکہ یہ امکان ہے کہ کل کو وہ شرک چھوڑ کر توہید میں آ جائے کیونکہ جب غلبہ اسلام دیکھیں تو اس وجہ سے وہاں اجازت دے دی لیکن اس کے اپوزٹ میں اجازت نہیں دی کیونکہ وہاں پر ڈینجرس ہے کہ لڑکی کہیں کل کو وہ شرک کے اندر داخل ہو کر وہ اس کا اٹریٹیوٹ ہو جائے بلکہ حالات یہ ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں پر جو شادیاں بلکہ جن مردوں نے امریکہ اور یورپ میں مسلمان مردوں نے عیسائی اور یہودی سے کی ہیں تو کل کو بچے ان کے کنفیوز ہو گئے ایسے ہیں وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں سنڈے کو جہاں چیرچ بھی جاتے ہیں ہفتے کو سینہ گاگ جاتے ہیں تو نتیجہ ہے کہ آج وہ مرد پریشان ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا کر لیا ہماری اولاد نے جو ہمارا سرمایہ ہے جن کے سب کچھ کیا وہ جب آدھے مسلمان آدھے کرسچن ہیں یا یہ کوئی ٹوٹلی کرسچن ہو گئے وہ جو بھی اہل کتاب عورت تھی وہ پورا اچھی طریقے سے اپنے گریب کر لیا بچوں کو اور آج وہ بچے کرسچن ہیں تو آپ کی نسل ختم ہوگا اس لئے اس میں بھی اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ اہل کتاب عورت سے شادی کریں تو بھی کیئر فل کہ آپ وہ پورا اپنا اسلام کا غلبہ گھر میں رکھیں لیکن آج جیس طرح لوگ کرتے ہیں وہ کوئی غلبہ اسلام نہیں رکھتے بلکہ خود بھی ویسی ہو جاتے ہیں لہذا آج تو علماء نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ آج یہ شادیاں نہ کریں جب تک کہ خود اسلام میں سٹرانگ نہ ہو جائیں بلکل آپ کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے موسیقی